رب شرحی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقعو قولی احمدک اللہم یا مجیب كل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل المسائل وعلى آلہ واصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلو علیہ وسلم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقبال والکالمی محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرض علی الاممی رب صلو علیہ وسلم محمد شکره فرض علیہ وسلم محمد شکره فرض علیہ وسلم محمد شکره فرض علیہ وسلم ماحِ قدرت کا ہے حالہ آل واصحاب نبی اہلِ سنت کا اجالہ آل واصحاب نبی آل بھی افضل ترین اصحاب بھی افضل ترین آل بھی افضل ترین آل بھی افضل ترین اصحاب بھی افضل ترین فیض ہے یہ شاہِ والا آل و اصحابِ نبی ایک ہی مشل کے پرتو اور ہیں شیر و شکر ایک ہی مشل کے پرتو اور ہیں شیر و شکر ہم نوالا ہم پیالا آل و اصحابِ نبی ہے یہی آصف کا نعرہ اور ہر سنی کا دین باغِ قدرت کا ہیں لانا آل و اصحابِ نبی اللہ تبارک و تعالی جلل جلالہ و عم نوالہ و تمہ برہانہ و عزم شانہ و جلل ذکرہ و عزم اسم کی حمد و سنہ اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائب المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و عشابی و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب اربابِ فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم سامین حضرات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس جلسہِ شانِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ نے عظیم علماء کرام کی خطابات سمات کی ہیں میری دعا ہے ربِ ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکا کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے ربِ ذوالجلال نے ہمارے آقا سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عظمتوں کا محور بنایا ہے اور جس کو بھی آپ سے نسبت میسر ہوتی ہے اسے بھی عظمت مل جاتی ہے ہم اہلِ سنت و جماعت اہلِ بیتِ اتحار رضمان اللہ علی مجمعین کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں ہم اہلِ سنت و جماعت صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اس واسطے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے صرف ایک بنیادی بات اگر انسان کے ذہن میں رہے تو وہ افرات و تفریق سے بچ سکتا ہے ہم نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہے وہ جنہیں بھی مجسر ہو ہم نے انہیں ہی سلام کرنا ہے اور جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو سلام نہ کرے اس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمزور ہوتا ہے بلکہ پھر ایمان سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کے آج کی موضوع کو سننا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوكم بھی من النعم لوگو رب سے پیار کرو کیوں کرو فرمایا وہ تمہیں کھلاتا پھلاتا اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں ہر وقت احسان کرتا ایک منٹ میں جو اس کا بندے پہ کرم ہے صدیوں میں وہ گنا نہیں جا سکتا حق ادا کرنا تو بڑا دور کا معاولہ تو سب سے پہلی محبت اللہ سے محبت پھر فرمایا احبونی لوگو مجھ سے بھی پیار کرو کیوں کرو فرمایا لحب اللہ اس واسطے جو تمہارا رب ہے وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے حالانکہ وجوہ ہاتھ تو کئی ہو سکتی تھی فرماتے میرے ساتھ پیار کرو کیونکہ میں تمہارا نبی ہوں میرے ساتھ پیار کرو میں سارے جانوں کی رحمت ہوں ہزاروں دنائر ہو سکتے تھے لیکن فرما احبونی لحب اللہ میرے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ تمہارا رب کے ساتھ پیار سچا تب ثابت ہوگا جب میرے ساتھ پیار کروگے کیونکہ جس سے پیار ہو اس کے محبوب سے بھی پیار ہوتا ہے تو تمہارا رب سے پیار ہو اور مجھ سے نہ ہو تو پھر رب والا پیار بھی سچا نہیں ہوگا رب والا پیار بھی سچا تب ہوگا جب تم میرے ساتھ بھی پیار کروگے اس واسطے فرما احبونی لحب اللہ تم نے میرے ساتھ میری وجہ سے نہیں میرے رب کی محبت کی وجہ سے پیار کرنا ہے تیسرے نمبر پر احبو اہل بیتی میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو وہ کیوں لحبی رب میری وجہ سے اہل بیت سے پیار ان کی وجہ سے نہیں اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کہ جب میں تمہارا نبی ہوں میں تمہارا محبوب ہوں تو پھر میرے آل اہل بیت سے بھی تمہیں پیار کرنا ہوگا اور ان سے پیار ان کی وجہ سے نہیں ان سے پیار تم نے میری وجہ سے کرنا ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا لا تتخیزہم غردم من بادی انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا فمن احبہم فبہبی احبہم جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے فمن اب غدہم فببغدی اب غدہم جو ان سے بغد رکھتا ہے وہ مجھ سے بغد رکھتا ہے اب یہ احادیث کے جملے سامنے رکھیں اور اپنے سینے کی طرف دھیان کریں کیا سعادت ہے ہر سنی کی اگرچہ صفہ سے لے کر ہم تک فاصلہ بھی بہت ہے زمانہ بھی کافی گزر گیا مگر رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی یہ چاروں محبتیں جس سینے میرے حیش پذیر ہوں اس کو سننی کا سینہ کہا جاتا ہے رب زلجلال کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت اتحار ردوان العالمہ جمعین کی محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت کتنی بڑی سعادت ہے ہر محبت سے ہمیں لذت ملتی ہے ہر محبت سے خوشی ہوتی ہے ہر محبت سے چہرے پہ چاند چمکتے ہیں ہر محبت اور ہر تذکرے سے دلوں کی کیاری میں ہنچے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں کسی میں ایک محبت کی کمی کسی میں دو کی کمی کسی میں تین کی کسی میں چاروں کی کمی سننی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چاروں محبتیں وافر تعداد میں عطا فرما دیتا ہے آج کا جو موضوع ہے شانِ صحابہ رضی اللہ عنہ ورزرِ اہلِ بیت رضی اللہ عنہ اس میں یہ چیز مرکزی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی یہ محورِ عظمت ہے آپ ہی سے سب کو عظمت ملیے جو اس کا قائل ہو وہ کبھی گمرانی ہو سکتا ہے شریعت نے ہم سے جس محبت کا تقاضہ کیا ہے وہ اہلِ بیتِ اطحار کی وہ محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو اور شریعت نے جو ہم سے حضرتِ صدیقِ اکبر حضرتِ فاروقِ عاظم حضرتِ عثمانِ غنی حضرتِ علی رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کی محبت کا جو تقاضہ کیا ہے وہ وہ محبت ہے جو نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو سرکار سے بغیر ان کی ذاتی محبت ذاتی حوالے سے شریعت اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی ان سب کی محبت ہمارے لئے لئے لازم ہے کہ ان کو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی نسبت دے کے عظمت عطا فرما دی ہے نسبت کا کمال یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی نسبت اس میں ایسا نہیں کہ ایک طرف نسبت پہ پھول آ جائیں دوسری طرف کانٹے ہو ایک طرف نسبت رنگ دکھائے دوسری طرف نسبت پہ کچھ بھی نہ ہو ماذا اللہ وہ تو پھر عیب نسبت میں آ جائے گا وہ تو کمزوری نسبت میں آ جائے گی اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا یقیدہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی نسبت نے ہر طرف رنگ دکھایا ہے وہ نسبت آل ملی آل کو ملی تو ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہمارے نبی علیہ السلام کی آل کا رتبہ اونچہ نظر آیا اور وہی نسبت صحابہ کرام الحمدان کو ملی تو تمام بیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمارے نبی علیہ السلام کی یاروں کی شان سب سے اونچی نظر آنے لگی یہ آل سنت کی سوچ اس پر آگے سارا مدار ہے اور یہی قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوٹ اور خلاصہ ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ بیٹھے تھے وہ دراز گوش تھا جس کو آپ گدہ کہتے ہیں آپ اس پہ بیٹھے تھے بخاری شریف میں وہ سواری گزری عبداللہ بن عبی بن سلول کے محلے سے جو کہ منافق تھا سواری وہاں سے گزری تو شاید غبار اڑا ہو تو عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا آزانی نتن و حمارے کا تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے ماذا اللہ سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم پر برہراس ہٹ نہیں تھی سرکار کی ذات پر بھی تنقید نہیں تھی صفات پر بھی تنقید نہیں تھی تعلیمات پر تنقید بھی نہیں تھی ایک چوتھی چیز ہے اور وہ ایک جانور ہے اور جانوروں میں وہ جانور جس کو ہماکت کا حوالہ سمجھا جاتا جسے بے وقوف کہنا اسے گڑا کہا جاتا لیکن اب اس کی نسبت بدل گئی پہلے تا صرف ہمار اب ہے ہمار رسول علیہ السلام ہمار رسول علیہ السلام ہے گدہ مگر نسبت ہے نبیر علیہ السلام کی طرح تو جب کسی نے اس کو بدبو والا کہا عبداللہ بن عبی بن سلول نے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قادر الکلام شاعر بھی تھے جرنیل صحابی بھی تھے بعد میں موتا میں آٹھ جری میں شہید ہوئے وہ ساتھ اب ان سے یہ توہین برداشت نہیں ہوئی چلو گدہ ہے مگر ہے تو میرے نبی علیہ السلام کا گدہ اور اتنا یہ مضمون ان پر واضح تھا کہ میرے جواب فوراں دینا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھنے کی ضرورتی محسوس نہیں کی حالانکہ صحابہ تو ہر بات اجازت سے کرتے ہیں سرکار عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں اور توہین ہوگی ہے گدے کی نبی علیہ السلام کی سواری کی تو نتیجہ کیا نکلا ہے حضرت عبداللہ بن رواحر رضی اللہ تعالیٰ نے رب کی قسم اٹھا کے جملہ بولا کیا فرما وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَتْيَبُ رِيْحَمْ مِنْكَا خدا کی قسم ہے اے عبداللہ بن عبی بن سلول میرے نبی علیہ السلام کا گدہ توش سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے جلالین میں جلالین تفسیرات احمدیہ میں الفاظ یہ ہیں وَاللَّهِ لَبَوْ لُحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَتْيَبُ رِيْحَمْ مِنْكَا خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے خوشبو والا ہے اب یہ نسبت کا اثر تھا سامنے انسان ہے اور ادھر حیوان ہے سامنے ما یعول کا روزہ دار بھی ہے حاجی نمازی سب کچھ کہلانے والا ہے اور ادھر گدہ ہے اور انسان کی تو فضیلت ویسے ہی بڑی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اسے بڑا ہی خوبصورت بنایا گیا سپرلیٹیو ڈگری حسن کی انسان کے لیے مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقابل کرتے ہوئے انسان کو کچھ سمجھے ہی نہیں اے عبداللہ بن عبی بن سلول تجھ سے میرے نبی علیہ السلام کا گدہ کیا اس گدے کا پیشاب بھی خوشبو والا ہے تو یہ کیوں کہا یہ صرف نسبت کی وجہ سے وہ واضح کر رہے تھے کہ پہلے تھا عام گدہ اب ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدہ اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اب بات سوچنے کی ہے اس گدے کی توہین ہوئی جس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہے تو اسے ابھی برداشت نہ کر سکے بول پڑے سرکار سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا حالانکہ ہر کام پوچھ کے کرتے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے پوچھنے تک رکوں گا تو ایمان کیسے بچے گا حالانکہ وضاحت چاہیے تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نیا ہے پہلی مرتبہ آپ کی سواری کو کسی نے بدبو والا کہا تو کیا اس پر کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا توہین ہے یا نہیں اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے تو نرم دینا ہے یا گرم دینا ہے صرف زبان کھولنی ہے زبان سے بولنا ہے یا ہاتھ بھی کھولنا ہے یہ ساری چیزیں پوچھنی چاہیے تھی مگر پوچھی ایک بھی نہیں جواب بھی دیا ہے ڈندوں جوتوں مکوں سے لڑائی بھی لڑی ہے سب کچھ بخاری شریفی موجود ہے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ بازے کر دیا کہ اگر نبی علیہ السلام کا گدہ بھی ہو اس کی بیزدی بھی امت سے برداشت نہیں ہو سکتی بات بڑی آسان ہے اس کو سمجھ کے آگے چلنا ہے اور یہ آپ میں سے ہر بندہ اتفاق کرے گا میرے ساتھ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ کہ انہوں نے جو کیا اچھا کیا 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 اچھا کیا کتنا اچھا کیا انہوں نے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر تنقید ہوئی ہے اور انہوں نے آگے سے جواب دیا ہے دلیل حدیث میں ذکر نہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا اگر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ بتانا چاہتی تھی لوگوں جس میز پہ قرآن رکھیں اس پہ پھر قدم نہیں رکھتے جس پھٹی پہ قرآن ہو اس کا عدب ہے تو جس پیٹ پہ صحبے قرآن بیٹھے ہوں اب یہ نہ دیکھو کہ گدا تھا یہ دیکھو کہ رسول کی سواری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے اب ہمارے رسول علیہ السلام اور قسم رب کے نام کی عزت ہمار کی واللہ خدا کی قسم لا ہمارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی گدا کی یہ بول کی بھی خوشبو بیان کی جا رہی ہے تو ایک بات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ خود اس کا فیصلہ کر کے مجھے اس کا نتیجہ دے دیں آپ کو اپنے ذہن میں آنے والی گوشنی سے ہر سوال کا جواب آ جائے گا اب دیکھو گدے کی جو نسبت ہے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نسبت اگرچہ بڑی نسبت ہے مگر کچھ نسبتوں سے بہت نیچے کی نسبت ہے صرف نسبت کو تم نے دیکھا گدے کو نہیں دیکھا اب نسبت پر جو ابن رواحہ نے عبداللہ بن عبی بن سلون کو تھپڑ مارے ڈنڈے مارے مکے مارے اور کہا تُو گٹر ہے پلید ہے اور نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاہ بھی تُوشی خوشبو والا ہے تم کہتے ہو ابن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی نے جو کہا ٹھیک کہا اچھا کہا اب سوچو تو سہی گدے کی نسبت سے پتا چلا ہمارے رسول علیہ السلام اور اسی طرف جو ہو دامادے رسول علیہ السلام جو ہو سُسرِ رسول علیہ السلام دیکھو نب وہ تو سواری ہے جانور ہے تو جو ہجرت کی رات کندوں پہ اٹھا کے لے گئے اور ہے بھی امت کے پہلے نمبر کے فرق تو اب سرکار کی نسبت کو جو سلام کرے وہ سیدنا سیدھیک اکبر کا گستاق کیسے ہو سکتا اسے عدب کرنا ہوگا اسے احترام کرنا ہوگا جو رسول علیہ السلام کی نسبت کا احترام کرے وہ حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کا گستاق کیسے ہو سکتا اگر رسول علیہ السلام کی نسبت کو سامنے رکھا جائے گا پھر آل کا بھی احترام ہوگا اصحاب کا بھی احترام ہوگا جو اصحاب کا احترام کرے آل کا نہ کرے اس کا عشق رسول سے ہی نہیں اور جو آل کا کرے اصحاب کا نہ کرے اس کا عشق رسول علیہ السلام درست نہیں عشق رسول علیہ السلام اسی کا صحیح ہے جو سرکار کی ہر نسبت کو سلام کرنے والا ہے اس واسطے آل سنت اس عدب کے قائل ہیں اس عظمت کے جو نبی علیہ السلام کی وجہ سے دونوں طرف ملی ہے ایک طرف نہیں دونوں طرف چونکہ نسبت کا فیض ہے کمال نسبت کا ہے نسبت کسی طرف بھی بانج نہیں ہے اس نسبت کے افقار جو ہیں فضائل ہر طرف نظر آتے ہیں اس بنیاد پر آل حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ علیہ نے ہزاروں کتابوں کا نچوڑ دو جملوں میں لکھ دیا المستند کے اندر وہ عربی جملے موجود ہیں فرما لئیسا حب السحابات لزواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لبسلتہم برسول اللہ صلی اللہ وسلم فرما آل کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے اصحاب کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے دونوں کی محبت اس لیے ہے کہ دونوں کو نبی علیہ السلام نے اپنا بنایا ہے اب اس میں جب سرکار ہے تو دونوں کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے محبت ہے تو پھر کیا ہوگا کبھی بھی اکیلی محبت نہیں پائی جائے چونکہ سرکار کی محبت جب ایک طرف کی ہوگی تو ضرور دوسری طرف بھی ہوگی دوسری طرف ہوگی تو پہلی طرف ہوگی جب سرکار دونوں کو نبی علیہ السلام کی آل ہے تو جن کی آل عظیم و ان کے اصحاب بھی عظیم ہوتے ہیں اس بنیاد پر جب محور نبی علیہ السلام کی ذات ہے تو کبھی ایک کی محبت ہوئی نہیں سکتی اگر ہوگی تو جھوٹ ہوگا سچ ہوئی تب سکتا ہے جب دونوں طرف کی محبت ہوگی اس بنیاد پر آل سنت و جماعت ان محبتوں کو لازم و منظوم سمجھتے ہیں کہ جو آل سے پیار کرتا ہے وہ اصحاب سے بھی پیار کرتا ہے جو اصحاب سے پیار کرے وہ آل سے بھی پیار کرتا ہے جس نے صرف آل سے پیار کا دعویٰ کیا اصحاب سے نہ پیار سکا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور جس نے صرف اصحاب سے پیار کا دعویٰ کیا آل سے بغض رکھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس واسطے کے محبت جس وجہ سے ہے وہ وجہ بنتی تب ہے جب دونوں طرف کی محبت پائی جاتی ہے یہ قائدہ کلیہ اس بنیاد پر آل حضرت فاضر بنیلوی رحمت اللہ نے لکھا من احب ابا بکر ولم یحب علیہ فقد احب ابن عبی طالع من احب ابا بکر ولم یحب علیہ فقد احب ابن عبی قحافت لا خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا مگر سید علی المتدار رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جلا تو میرے امام نے کہا وہ حب صدیق میں بھی جھوٹا ہے وہ سچا نہیں ہے کیوں سچی ہوتی تو جن کے پہلے خلیفے کا پیار ہے ان کے چوتھے کا بھی پیار ہے کیونکہ وہ تو سرکار کی وجہ سے ہے من احب ابا بکر ولم یحب علیہ حضرت صدیق اکبر کے پیار کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت علی کے نام سے جلتا ہے فرحب صدیق کا بھی باغی ہے وہ سچا نہیں ہے اگر سچی ہوتی تو پھر حضرت علی سے بھی محبت دور نہ رہتی وہاں کی محبت بھی ضرور ہوتی ومن احب علیہ ولم یحب ابا بکر جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور حضرت صدیق اکبر کے نام سے جلا میرے امام نے کہا وہ حب علی میں بھی جھوٹا ہے اس واسطے کہ جن کے چوتھے خلیفے سے پیار ہو ان کے پہلے سے بھی پیار ہوتا ہے جن کے دماغ سے پیار ہو ان کے سسر سے بھی پیار ہوتا ہے اس بنیاد پر فرمایا سچی محبت تب ہی ہو سکتی ہے ایک سانس میں علی علی کرے گا دوسرے سانس میں صدیق صدیق کر رہا ہوگا یہ نظریہ آل سنت و جماعت کا چونکہ اگر سرکار دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایک کا پایا جائے دوسرے کا کا نہ پایا جائے اور وہ تو شریعت نے چاہی نہیں اس کے تو نمبر ہی نہیں قیامت کے دن ملے گی وہ تو کسی کا پرائیویٹ ووٹر بن گیا کہ جو حضرت صدیق اکبر سے پیار کرتا ہے ان کی ذاتی وجہ سے سرکار کی وجہ سے نہیں وہ صدیق اکبر کا پرائیویٹ ووٹر ہے اس کو آشر میں کوئی سیٹ نہیں ملے گی جو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے ان کی اپنی وجہ سے سرکار کی نسبت کی وجہ سے نہیں وہ ان کا پرائیویٹ ووٹر ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اسے نمبر ملیں گے جو ان سے سرکار کے صدقے پیار کرنے والے ہیں اور وہ صرف سنی کرتے ہیں اس واسطے لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھ لیا کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی آنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر چلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا یہ باقاعدہ ان کی ابتدائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم ایسی حب علی کے ماننے والے نہیں ہیں ہم اس حب علی کے دائی ہیں پرچار کرتے ہیں اور اس کے پریچر ہیں کہ جو حب علی نسبت رسول اللہ علیہ السلام سے ملنے والی ہے اور پوری امت میں یہی اقیدہ رہا مولانا روم نے یہ لکھا مسئل نبی شریف میں کہتے ہیں اے گرفتار ابو بکر علی تو چے دانی سر حق کے غافلے ترجمہ اس کا یہ ہے اے ابو بکر علی کے گرفتار تجھے کیا پتہ ہے حق کیا ہوتا ہے اب میں پڑا کرتا تھا شروع شروع میں تو میں کہتا تھا مولانا روم نے تو صفایہ سب کا کر دیا کہ جو گرفتار ابو بکر ہے گرفتار علیہ دونوں کو کہا تجھے دین کا پتہ ہی کوئی وہ اقبال کے مانوی پیر مولانا روم اے گرفتار ابو بکر علی تو چے دانی سر حق کے غافلی تو غافل ہے تجھے حق کا کوئی پتہ نہیں لیکن جب یہ شیر میں نے المستند امام محمد رضا بریلوی کی وہ کتاب عربی جس کی بارت میں نے پڑی اس کی شرعہ میں جب انہوں نے یہ ذکر کیا پھر مجھے سمجھ آئی کہ گرفتار ابو بکر کون ہوتا ہے اور محبے ابو بکر کون ہوتا ہے گرفتار علی کون ہوتا ہے اور محبے علی کون ہوتا ہے تو مولانا روم نے کہا گرفتار ابو بکر وہ ہے جو ابو بکر ابو بکر کرتا ہے اور حضرت علی کے نام سے چلتا ہے یہ گرفتار ابو بکر ہے اور جو علی علی کرتا ہے اور حضرت صدیق کے نام سے چلتا ہے یہ گرفتار علی ہے مولانا روم نے کہا تم دونوں ہی دین سے بارے ہو تمہاں دونوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دین اس کا تعلق ہے ایک سانس میں صدیق صدیق کرتا ہے دوسری سانس میں علی علی کرتا ہے روافظ اور خوارج جو اہل سنت کے دائیں بائیں کمپنیاں ہیں ان کے لحاظ سے اصول سے یہ مسئلہ بازی ہوا کہ رب زلجلال نے جو معتدل جامع اور کامل مسئلہ بنایا ہے وہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کا مسئلہ ہے قرآن مجید برحان رشید رب زلجلال نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان بیان کی اب شانے صحابہ ہی شانے اہل بیعت اور شانے اہل بیعت ہی شانے صحابہ قرار پائے گی کیونکہ سباب دونوں کا ایک ہے یہ تمہین تمہید میں باز کر دیا مستدرک للحاق میں حدیث شریف موجود ہے صحابہ نے اہل بیعت اتحار ردوان لالی مجمعین نے جو شانے صحابہ سمجھی تو انہوں نے کہاں سے سمجھی کیونکہ آپ نے موضوع یہ سننا ہے کہ ان کی زبان سے جو شانے صحابہ ثابت ہے انہوں نے سنی کہاں سے انہوں نے سمجھی کہاں سے اور پھر انہوں نے کیسے بیان کی قرآن مجید کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ سَوَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ أَنْهَا مُبَادُونَ ہم نے جن سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے لَا يَسْمَعُنَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ اَنفُسُمْ خَالِدُونَ اور اتنے دور رہیں گے کہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے اور اپنی چہت کے مطابق جنتوں میں موجود رہیں گے اب یہ کون لوگ ہیں جن سے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا چونکہ آپ قرآن و سنت سے اپنے عقیدے کو استوار کرتے ہیں ہمارے عقیدے کی مدارس پر نہیں کہ آواز آئی جس کی نہ کوئی سند ہے جس کا نہ کوئی ثبوت ہے ہمارا عقیدہ ہے قرآن تو قرآن کی آیت کہتی ہے اِنَّ الَّذِينَ سَوَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَ اُلَائِكَ أَنْهَا مُبَادُونَ کہ جن کو سے ہم حسنہ کا وعدہ کر چکے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کو جہنم کے قریب نہیں جانے دیں گے وہ جہنم سے دور رہیں گے یہاں تک کہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے اب قرآن سے پوچھنا پڑے گا وہ حسنہ کا وعدہ کن لوگوں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا لَا يَسْتَذِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُلَائِكَ أَعْزَمُ دَرَدَتَمْ مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ اللہ کا قرآن فرمایا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد صحابہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا فتح مکہ سے پہلے دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ فرماتا یہ برابر نہیں ان میں بڑا فرق ہے چونکہ فتح مکہ سے تو کفار کی کمر ٹوٹ گئی اب زمانے کی ہوا بھی بن گئی کس طرف آنا چاہیے جو سچے آئے یقین سچے تھے مگر جنہوں نے پہلی عداوتوں کا مقابلہ کیا خون کے دریاء عبور کیے اور آگ سے گزر کر سرکار کی گاڑی میں بیٹھ گئے ان کا مقام تو بڑا اونچا ہے السابقون السابقون اولائک المقربون جو پہلے گاڑی پہ بیٹھے منزل پہ بھی پہلے پہنچ گئے تو پہلے پچھلے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں لا یستویل منکم من انفق من قبل الفتح وقاتالا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اسلام کے لیے مال خرچ کیا اسلام کے لیے جہاد کیا فرما یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے لیکن ایک بات میں برابر ہے کونسی اللہ فرماتا جنت کا وعدہ رب نے سب سے کر لیا ہے حسنہ صرف پہلوں سے نہیں فتح مکہ سے پہلے جو لوگوں نے کلمہ پڑھا حسنہ کا ان سے بھی وعدہ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اللہ فرماتا ہے حسنہ کا ان سے بھی وعدہ ہے اور دوسری آیت کہتی ہے جس جس سے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے دور رہے گا حضرت رب کا قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جلنتی ہے اب یہ تاریخ صحابہ کرام علیہ مردوان کی ان کا عدد احترام کس لیے لازل ہے مستدرک لیل حاکم حدیث شریف موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارانی وختار علی اصحابی رب زلجلال نے اپنے لیے مجھے چُنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا بات بڑی توجہ آلی ہے اگر صحابہ کرام علیہ مردوان کو ہمارے نبی علیہ السلام نے منتخب کیا ہوتا کہ تُو بھی میرا صحابی بن تُو بھی بن اے اللہ فلان کو بھی بنا دے فلان کو بھی بنا دے تو پھر بھی غلام کا حق نہیں تھا کہ تنقید کرتا کیونکہ سرکار کہیں میرا ہے امتی کہنی تمہارا نہیں ہے وہ امتی پھر کس چیز کا اگر صحابہ کرام علیہ مردوان کو چُن چُن کے نبی علیہ السلام نے خود بنایا ہوتا تو پھر بھی اجازت نہیں تھی کوئی تنقید کرتا یہاں تو معاملہ ہی اس سے کب آگے کرے کیسے فرمایا لوگو یاد رکھنا میرے جتنے صحابہ ہیں یہ میں نے نہیں چُنے یہ میرے رب نے چُنے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي رب نے اپنے لیے مجھے چُنا مجھے اپنا محبوب بنایا وَخْتَارَلِي اصحابی رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا رب نے اِن میں سے میرے وزیر بھی بنا رب نے اِن میں سے میرے سُسر بھی بنا رب نے اِن سے میرے دامات بھی بنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انتخاب ربز الجلال کا ہے اب جتنا بڑا کسی کا علم ہو اتنا اچھا انتخاب ہوتا ہے ہم ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے کسی کو منتخب کریں اگلے دن وہ فیل ہو جائے چونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں لیکن جو صحابہ کو منتخب کرنے والی ذات ہے وہ تو علی مبی ذاتِ صدور ہے اس نے کسی بے وفا کو نہیں چُنا اس نے کسی چھوڑ جانے والے کو نہیں چُنا اس نے کسی پھر جانے والے کو نہیں چُنا رب زلجلال چُننے والا ہے اور ہر مومن کا عقیدہ ہے وہ اصلی عبدی سب کو چانتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ رب زلجلال نے جن جن کو میرے نبی علیہ السلام کی غلامی کیلئے چُنا ہے سارے ہی رب کے انتخاب پہ پورا اترنے والے ہیں اب پتہ چلا جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ رب کے علم پہ تنقید کرتا ہے جو صحابہ پہ تنقید کہتا ہے مازدلہ وہ رب کو جاہل کہتا کہ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فلانے کل کیا کرنا ہے اور تُو نے چُن لیا اور رب کو جاہل کہنا رب کی توہین ہے صحابہ کی توہین رب کی توہین تک جاہ پہنچتی ہے مبارک ہو علی سنت تمہیں رب نے عدب والی زبانیں دی ہیں آل کا بھی احترام کرتے ہو اصحاب کا بھی احترام کرتے ہو اب کتنا لازم ہے صحابہ کرام علیہ الرجوان کا نام عدب سے لینا کہ یہ چُنہ ہے ان کو رب زلجلال نے اللہ کا انتخاب اصلی عبدی صحیح انتخاب ہے اس انتخاب پر تنقید کرنے والے کا ایمان نہیں بچ سکتا رب زلجلال نے تمام صحابہ کو عظمت عطا فرمائی